ایک واقعہ سنا ہوں آپ ایک بزرگ نے مجھے واقعہ سنا ہے کہ میں مدینہ منورہ گیا مکہ مکرمہ گیا عمرہ کیا فوراں مدینہ گیا آگے اگلی ملکوں کا سفر کہنے لگے کہ فوراں مدینہ منورہ گیا اور حضور کے روزے پہ حاضری دی اور پھر اگلے سفر میں چلا گیا جب اگلے سفر میں گیا تو مجھے ایک صاحب کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور انہوں نے فرمایا ان سے کہو تم ہمارے پاس تو آئی نہیں تھے ہنے لگے کہ ہم تو میں تو حضور کے روزے پہ جا کے میں نے سلام پڑھا ٹھیک میں تو گیا تھا میں پریشان خواب سنانے والے نیک سالے بزرگ تھے بڑے عرصے کے بعد خواب کی تعبیر ملی کہ تم میرے جنت البقی قبرستان میں نہیں آئے تھے میرا سارا خاندان میرے سارے صحابہ میرے سارے آہل بیعت میرے سارا خاندان اور میرا سارا مدینہ تو وہیں سو رہا ہے اللہ بھائی ہم ان کا شکریہ دا کرنے آئے ہیں تو ان کا شکریہ دا نہ کریں سبحان اللہ یہ کہیں گے کل قیامت کے دن کہ یہ آئی تھے اور یہ آکے ان کے پاس تو آئی تھی ہمارے پاس نہیں آئے تو حدیعہ پیش کریں یہ ہمارے سارے بڑے سو رہے ہیں اچھا ہمارے ہم بڑے سگیر پاکستان انڈیا میں بڑوں کی مزارات پر جانا ہے یا نہیں ہے ہم کی جی یہ اولیاء فلاں اولیاء بزرگ تھے فلاں جیکے انہوں نے بتایا کہ شیخ زین الدین بابا ہیں حضرت شاہ بودین سوروردی رحمت اللہ کے بیٹے ہیں تو ہم تو ان کے پاس ان کا بھی شکریہ دا کرنے آئے ہیں ان کو پڑھ کے کلمہ تسبیح ذکر آمال کا حدیعہ پیش کریں ان میں کتنی بڑی ہستیاں سو رہی ہوں گی اس دور کی اس دور کی ہستیاں سو رہی ہوں گی جن کے نشانی مٹ گئے جنہوں نے ہم تک کلمہ اسلام ایمان پہنچایا کتنی بڑی ہستیاں سو رہی ہوں گی تو ہم ان کو کلمہ آمال تسبیحات کا حدیعہ بھی کریں اور ساتھ ہم چلے بھی ٹھیک ہے اور آخری بات یہ ہے دیکھو یہ خواتین پھول لے کے آ رہی ہیں یاد رکھئے گا جس معاشرے میں کلام آمال ذکر تسبیحات ختم ہو جائیں وہاں اندر کے پھول ختم ہو جاتے ہیں وہاں ظاہر کے پھول ہیں اسلام نے ہمیں جو نظام دیا ہے اندر کے پھول آمال کا حدیعہ درود کا حدیعہ صورت کلواللہ اخلاس قرآن تسبیحات صدقات کا حدیعہ پھول ہمارے زندگی ہمارے اسلام کا حصہ نہیں ہے ان حضرات کا اکرام ہے خوش ہوتے ہیں یہ حضرات ان کے لئے دعا کریں اور ان کے لئے ہمارے دل میں ریسپیکٹ ہو عزت ہو احترام ہو ٹھیک ہے نا بھئی ان کے لئے بھائی سنجر ان کے لئے ہمارے دل میں عزت ہو احترام ہو ریسپیکٹ ہو کیوں یہ ہمارے استاد ذاتے ہیں مرشد ذاتے ہیں سید ذاتے ہیں پیر ذاتے ہیں چلیں اب آپ قبرستان میں پھیل جائیں جہاں دیکھیں اچھا یہ قبرستان ہے اس کے بعد پھر یہ مسجد ہے ان کا مزار کہا ہے وہ درویش میں رسطہ دکھا ہوں اس سے گھر اب آجا ہے اب سعید دیجے سعید دیجے سلام علیکم السلام علیکم سلام علیکم اللہ بسم اللہ راکس السلام اسلام اسلام موسیقی 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 اور ان کی برکت سے عالم میں آج تک کلمی کی روح باقی ہے یا اللہ ان کو اپنی شام کے مطالق جزائے خیرہ دار اور ان کے وہ بہت زیادہ جزائے خیرہ دار یا اللہ ان کی قبروں کو منور سے بھرد اور احمد سے بھرد اور ہمارے جتنے میرے ساتھی ہیں ان کے مسائد حل کرنا ان کی مشکلیں دور ان کی پریشانیاں دور ان کو دنیا آثرت کی عزتیں آتا اے اللہ ایک دعا کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کے لئے اپنے لئے اور قوری امت کے لئے ساری قسموں کے لئے اس دعا میں ساری کائنات ہے اور وہ ضرور قبول فرمائے وہ دعا ہے رب بناتے نہ فید دنیا حسن وفید آخرت حسن وکنہ عزت اے اللہ اس میں دنیا بھی بہترین اور آخرت بھی بہترین رحم فرمائے آمین